میں بھی عجیب ہوں اتنا عجیب کے بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہ ہوا ناظرین آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں اپنی آج کی ویڈیو کا آغاز شیر و شاعری سے کیوں کر رہی ہوں دراصل آج کا جو میرا انوان ہے وہ انوان نہیں جین زی کے لیے سینسیشن ہے یہ وہ انسان ہے جن کو پڑھنا اور سننا ہر وہ شخص پسند کرتا ہے جو کہ اردو عدو زوق سے لگاؤ رکھتا ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ ان کی ذاتی زندگی کس طرح سے گزری کیا آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے ایک سیاسی و مذہبی فگر سے یہ کہہ دیا تھا کہ میں اگر رسالت ماب کے دور میں بھی ہوتا اور ایک سید زیادہ ہوتا تب بھی شراب کو میرے ہاتھوں سے کوئی چھڑوا نہ سکتا تھا یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا انہوں نے ایسا کہا بھی تھا یا اس بات کو توڑ مرور کر پیش کیا گیا آئیے جانتے ہیں یہ سب اور بہت کچھ ایلیہ صاحب کے بارے میں مگر اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہر موضوع پر اپ ڈیٹ آپ کو مل سکے کیانیہ سے تعلق رکھنے والے سید زیادہ جون ایلیہ کا اصل نام سید جون اسگر تھا وہ چودہ دسمبر انیس سو سینتیس کو اتر پردیش کے شہر امروحہ میں پیدا ہوئے وہ ایک دیو بند مسئلہ کو فالو کرنے والے مدرسے میں پڑھتے تھے اس وجہ سے وہ فرقہ دیو بند اور اس کے اصلوں کے گن گایا کرتے تھے انہوں نے اپنی زندگی کا مختصر حصہ زلہ سہارنپور کے قصبہ دیو بندے گزارا وہاں انہوں نے عربی زبان کی تعلیم حاصل کی قیام پاکستان کے بعد ایلیہ صاحب کے تمام بھائی ہجرت کر کے پاکستان آ گئے مگر جون نے اپنے والدین کے ساتھ امروحہ میں ہی رہنا مناسب سمجھا والد اور والدہ کی انتقال کے بعد جون ایلیہ کو بھی مجبوراً ہجرت کرنی پڑی اور امروحہ اور ہندوستان کی گلیاں محض ان کی یادوں میں بس کے رہ گئیں وہ کہتے تھے کہ پاکستان آ کر میں ہندوستانی ہو گیا ہوں یہ حقیقت ہے کہ جون صاحب کو ہندوستان بہت یاد آتا تھا اگر ان کی وفا پر ہم شکت نہیں کر سکتے 1965 کی جنگ کے دوران وہ ایلیہ صاحب ہی تھے جنہوں نے رونگٹے کھڑے کر دینے والی ملی نگمے لکھے وہ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے پاکستان کے نامور صحافی رئیس امروحی اور مشہور مہرے نفسیات محمد اکی جون ایلیہ کے بھائی تھے پولی ووڈ کے کامیاب ترین فلم میکر کمال امروحی جون ایلیہ کے چچازاد بھائی تھے آپ کو معلوم ہے کہ اپنے فنپاروں سے حیران کر دینے والے محترم صادقین احمد نکوی بھی جون ایلیہ سے نسبت رکھتے ہیں پیسل یہ ایلیہ صاحب کے بھانجے تھے شائر حسن رضوی نے ایک مشاعرے کا پروگرام منقض کیا میں کئی بڑے شائر موجود تھے اور یہاں مولانا فنپاروں رحمان کو بھی بھلایا گیا تھا وہ اپنے مسئلہ افراد کے ساتھ فل پروٹوکول میں آئے تقریب شروع ہونے سے پہلے جب مائک سیٹ ہو رہا تھا مولانا صاحب نے اسلام کے حوالے سے کچھ ایسی بات کی کہ جون ایلیہ اس بات سے چڑ گئے اور چڑ کر بولے اسلام میرے گھر کا مسئلہ ہے میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں اگر میں ہوتا اس زمانے میں تو میری ام سولہ سترہ برس ہوتی اور اسی طرح شراب نوشی کرتے اور جب ہمارے پاس پیسے ختم ہو جاتے تو ہم امہ آئیشہ کے پلو سے پیسے نکالتے اور جب ان کو پتہ لگتا تو وہ ہمیں مارتی مگر مولانا آپ کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت کبھی نہ ملتی مولانا صاحب یہ سنتے ہی آگ بگولہ ہوگے اگر حسن رجوی نے ماملہ سمحالتے ہوئے پروگرام منصوب کر دیا جون ایلیا کی منگیتر جو کہ امروحہ میں تھی یہاں دلچسط ترین بات یہ ہے کہ ان کی منگیتر کی والدہ ان کی شاگرد تھی یہ اس چکر میں وہاں جاتے تھے ایک دن وہاں گئے تو معلوم ہوا کہ منگیتر صاحبہ سو رہی ہیں ان کو لگا کہ ان کی اہمیت میں کمی آگئی ہے ان کو اس بات کا گہرا صدمہ ہوا اور اس کے رد عمل میں انہوں نے منگنی ہی طور ڈالی کیونکہ ان کے خیال میں یہ عشقی توہین تھی لہٰذا انہوں نے تعلق ہی طور ڈالا ان کے گھر میں جمہوریت موجود تھی ان کے بڑے بھائی تحریک پاکستان کے کارکن تھے جبکہ ایک اور بھائی کمیونیسٹ پارٹی سے تعلق رکھتے تھے سال 1988 میں جون ایلیا کا بھارت جانا ہوا اور وہ امروحہ ریلوے سٹیشن پہنچے تو ریل گاری سے اترتے ہی زمین پر لیٹ کے اور سر پر مٹی پھینک کر زارو کتا رونے لگے بتایا جاتا ہے کہ جون ایلیا کا کسی خاتون پر دل آ گیا تھا ایک شام دونوں کرچی کے کسی ریسٹورٹ میں چائے پی رہے تھے انہوں نے چینی پوچھی تو کہا ڈیر چمچ بات ختم کچھ دن بعد ہی انہی کے ساتھ چائے پینے گئے اور انہوں نے دوبارہ پوچھ لیا کہ چائے میں کتنے چمچ چینی لیں گے تو انہوں نے سب ختم کر دیا اور وہ رشتہ ختم کر کے اپنے گھر کو لوٹ آئے جون ایلیا کہتے ہیں کہ محبوب کے بارے میں اتنی سی بات فراموش کر دے نہ بھی میرے عشق کی توہین تھی وہ ایک مشہور رسالے کے لئے کام کیا کرتے تھے جہاں ان کی ملاقات مشہور جنرلس زہدہ ہنہ سے ہوئی انیس سو ستر میں دونوں نے رشتہ ازوار میں بننے کا فیصلہ کیا ان دونوں کی شادی ہوگی اور طور زہدہ ہنہ نے ان کا بہت کھیال رکھا اور یہ دونوں بہت خوش بھی رہے لیکن پھر دونوں کے مزاجوں نے آہستہ آہستہ اپنا رنگ دکھایا جون ایلیا اپنی بیوی اور بچوں سے بہت محبت کرتے تھے لیکن وہ ہر درجہ لاپرواہ تھے وہ باحثیت شہر اور باحثیت باپ ایک ناکام انسان ثابت ہوئے وہ گھرے لو ذمہ داریاں نبھا نہ سکے لہٰذا زہدہ کے پاس الیدہ ہونے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ بچا آخر تین بچوں کی پیدائش کے بعد دونوں نے اپنی راہیں جدا کر دی اپنی بیگم سے الیدگی ان کے لئے کسی صدمے سے کم نہ تھی اور انہوں نے اپنی زندگی کا طویل عرصہ ایک تاریخ کمرے میں بند ہو کر گزارا سگریٹ اور شراب کی زیادتی کی وجہ سے انہوں نے اپنے حال کو تباہ کر لیا یہاں تک کہ ان کے دونوں پھیپڑے برباد ہو گئے وہ اس قدر بری کیفیت میں تھے کہ خون تھوکتے رہے مگر شراب نوشی کو خیر بات نہ کیا یہ بہت لوگ جانتے ہیں کہ جون ایلیا اوڈو ترکی بور سے بھی وبستہ رہے جہاں انہوں نے ان کے والد سید شفیق حسن ایلیا ایک تنگلش شایر اور عالم تھے جون ایلیا کہا کرتے تھے کہ جس بیٹے کو اس کی انتہائی خیال پسند اور مسالیہ پریس باپ نے عملی زندگی کا اور اس کو جینے کا کوئی طریقہ نہ سکھایا ہو بلکہ یہ تلقیم کی ہو کہ علم سب سے بڑی فضیلت ہے اور کتابیں سب سے بڑی دولت تو وہ رائے گا جاتا تو پھر کیا ہوتا انہوں نے لکھنا تک شروع کیا جب یہ مشکل سے سات سے آس سال کے تھے ان کا مزاج بچپن سے ہی عاشقانہ تھا وہ اکثر تصور میں اپنی محبوبہ سے باتیں کیا کرتے تھے بارہ سال کی ان میں وہ ایک خیالی محبوبہ صوفیہ کو خطوط بھی لکھا کرتے تھے پھر نوجوانی میں فریحہ نامی ایک لڑکی سے عشق کر بیٹھے ایلیا صاحب خموشی سے فریحہ کو چاہا کرتے مگر انہوں نے کبھی اظہار محبت نہ کیا البتہ پوری غزل کہہ ڈالی وہ فریحہ سے اپنی محبت کرتے تھے کہ اپنی زنگی میں کبھی اسے بھولا نہ سکے ان کی ابتدائی تعلیم امروحہ کے مدارس میں ہوئی جہاں انہوں نے اردو عربی اور فارسی کا علم حاصل کیا انہیں درسی کتابوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی اور انتہان میں فیل بھی ہوا کرتے تھے جون ایلیا آٹھ نومبر دوہزا دو کو دائے ازل کے راہی بنے ان کی سپریشن کے بعد ان کے بچوں کے والی سے نفرت ایک فطری بات تھی ان کی بیٹی فنانا فنان اپنی ایک آرٹیکل میں لکھتی ہیں کہ دنیا کے لیے ایلیا صاحب دوہزا دو میں مرے ہوں گے مگر ہمارے لیے تو بہت پہلے ہی انتقال کر چکے تھے کتنی عجیب بات ہے کہ سات سے آٹھ سال کی عمر شائری کا آغاز کرنے والے جون ایلیا کی پہلی کتاب شاید انیس سو اکانوے میں شائع ہوئی ہو تب جون کی عمر سات برس کے قریب تھی ان کی شائری کا دوسرا مجموعہ یعنی ان کی وفات کے بعد دوہزا تین میں شائع ہوا اور تیسرا مجموعہ یعنی گمان دوہزا چار میں شائع ہوا انتقال کے ٹھیک دو سال بعد حکومت پاکستان نے جون ایلیا کی خدمات کو نظر رکھتے ہوئے سال دوہزار میں ان کو صدارتی طور پر تمگاہ حسن کارکردگی عطا کیا امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو کافی انٹرسکنگ لگی ہوگی اور شاید ان میں سے کئی فیکس تو آپ کو پتا بھی نہ ہوں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور لگے ہاتھ شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس انٹرسکنگ ویڈیو سے لطفندوس ہوتے رہیں